اسلام علیکم ویورز آگی جی ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں جو آپ گیٹ دیکھیں گے یہ ہم سے بنوایا جی ارشد بھائی نے اپنے بیٹے کی فرمائش پر کیونکہ ان کا بیٹا ہمارے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز دیکھتا رہتا تھا اور ہم بھی نئے سے نئے ڈزین اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے گیٹ دیکھا ڈزین پسند آیا تو پھر اپنے بپا سے کہہ کے ہم سے یہ گیٹ بنوایا تو ریحان نے یہ گیٹ بنوایا جی بڑے ہی شوق سے اور ہم نے بھی بڑے شوق سے بڑی محنت سے گیٹ بنا کے دیا ہے کیونکہ نئی جنریشن ہے تو جو اس نے سوچا ہوگا تو انشاءاللہ وہی چیز اس کے پاس جائے گی تو خوش ہو جائے گا اگر تو چیز اچھی نہ جائے تو ہمیں بھی خوشی نہیں ہوتی اور دیکھنے والے کو بھی خوشی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے اچھے سے اچھا کام کرتے رہتے ہیں تو محنت سے کام کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کے پاس جو بھی چیز جائے تو آپ کا دل ایک تفاہ خوش ہو جائے کہ اچھی چیز آئی ہے باقی میٹیریل میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں میٹیریل جو کہتے ہیں وہی لگا کے دیتے ہیں اور رنگ وغیرہ بھی اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی پھر بھی اگر کوئی وہاں پہ پہنچ کے کوئی توڑا بہت ہو جاتا ہے مطلب خراشے وغیرہ لگ جاتی ہیں تو آپ اس کو ٹائچنگ کروا سکتے ہیں تو ریان بھائی آپ کا شکریہ جو آپ نے ہم پہ اعتماد کیا تو انشاءاللہ آپ کے اعتماد کو ٹھیز نہیں پہنچے گی اور اچھی چیز آپ کے پاس آئے گی تو اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہوں کہ یہ کس طرح بنایا ہے اور کون سے میٹیریل میں بنایا ہے اور کتنے میں بن گیا ہے تاکہ آپ بھی اگر اس چیز کا شوق رکھتے ہوں تو آپ بھی ہم سے یہ گیٹ بنوا سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ کتنے میں بن جاتا ہے اور کون سے میٹیریل میں بنتا ہے تو چلیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ جو بھی نئے سے نئے ایڈزین آئے تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن آسکے اور آپ ہم سے گیٹ بنوا سکیں تو سب سے پہلے اس کے فریم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں فریم کون سے لگتا ہے تو اس کو ڈیڑھ انچی ضرب ڈیڑھ انچی کے پائپ کا ہی فریم لگاتے ہیں لیکن چودہ گیج کا لگاتے ہیں یہ کیونکہ پائپ میں نفاست ہوتی ہے ساف سترہ بن جاتا ہے اگر تو اینگل و اینگل لگائے تو اس میں اتنی فنشنگ نہیں آتی ساف سترہ نہیں ہوتا چودہ گیج کا پائپ کافی وزنی پائپ ہوتا ہے اور مضبوطی والا پائپ ہوتا ہے لائٹ ٹائم والا نہیں خراب ہوتا بلکل کئی کہتے ہیں کہ یار اینگل لگاؤ تو اینگل سے ایک تو وزنی بھی بہت ہو جاتا ہے کاسلی بھی بہت ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ جب تک یہ چادر خراب ہوگی تا فتا کہ یہ پائپ خراب ہوگا اگر چادر پہلے خراب ہوگئی اینگل کھڑا رہے گا تو آپ کو کیا فائدہ اس کا تو اس وجہ سے جو اس کو گیٹ کو چاہیے ہوتی ہے چیزیں وہ ہی لگاتے ہیں نفاست میں بنا کے دیتے ہیں پائپ تو ہوگیا جی چودہ گیج والا باقی جو شیٹ اس میں استعمال کرتے ہیں وہ سولہ گیج کی شیٹ ہوتی ہے سولہ گیج کی شیٹ بھی کافی وزن ہوتا ہے ایک فٹ میں ایک کلو پانچ سو گرام اس کا وزن آتا ہے تو باقی اوپر جو کام ہوا ہے یہ سارا سی این سی کٹنگ کا ہے یہ بھی سولہ گیج کی شیٹر میں سی این سی کٹنگ کرواتے ہیں اور اس طرح یہ ڈزائن لگا دیتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی میٹیریل کے بارے میں اب اس کی پرائز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہ بیسکلی گیارہ سور پر فٹ کے حساب سے بنتا ہے گیارہ سور پر فٹ کے حساب سے تو یہ نو فٹ کا گیٹ تھا اور سات فٹ اس کی ہائٹ ہے تو یہ ٹوٹل میں بن گیا تھا ستر ہزار میں ستر ہزار میں بن گیا تھا اور اس کی ڈلیوری ہے سیال کورتہ کے لیے چھ ہزار کی اور جو لاک لگایا اس میں دو ہزار والا لاک لگایا تو یہ ٹوٹل بن گیا جی دو کم اسی ہزار میں یہ گیٹ تیار ہو گیا تھا سیال کورت میں پہنچا کے تو گیٹ بہت ہی خوبصورت بنایا ہے مضبوط بنایا ہے یہ تو آپ نے بھی اگر بنانا ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم چیز اچھی سے اچھی بنا کر آپ کو انشاءاللہ دیں گے تو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس میں جو گیٹ کا ڈزائن دکھایا وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر مزید معلومات چاہتے ہیں تو آپ ہمارے وارٹسپ نمبر پر کونٹریکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو وارٹسپ نمبر اسی ویڈیو میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھائی جان اسی یوٹیوب تیرنا دے دیکھے ایسی کام ہندہ